اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَرِّفُهُ أَمَّا قَلِيلٍ مَا أَوَتَّ الظَّالِمِينَ ہے خدا جلد اسے عذابوں کی معرفت دے اس ظالم کو جو مجھ پہ ظلم کرتا جس کے ذریعے تو انہیں ظالموں کو ڈرائیا ہے اسے بتا خدا وندعالم کہ ظالم جب ظلم کرے تو خدا کا عذاب کتنا ہوگا اسے آگاہ کر تاکہ وہ ظلم کرنے سے بجھے اس امام یہاں دعا کر رہے ہیں ظالم کے لئے کہ خدا ظالم کو ڈرانے والے عذاب جو تُو نے بتائے ہیں اس سے آشنا کروا تاکہ وہ معرفت دلوا معرفت دے تاکہ وہ مجھ پہ ظلم نہ کرے قرآن کریم نے ظلم کے آثار اور ظلم کے عذاب بہت زیادہ بیان کی مثال کے طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ رحمتِ خدا سے ظالم محروم ہے دنیاوی سعادت سے ظالم محروم ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم ہوں گے ظالم گرک ہو جائیں گے ظالم خدا کی محبت سے محروم ہوں گے ظالم خدا کی نسرت سے محروم ہوں گے ظالم دعا قبول نہیں ہوگی ظالموں کی کہ اسی دعا میں ہی ذکر ہوا کہ خدا تُو ظالموں کی دعا قبول نہیں کرتے کہ خدا وند عالم تو معرفت دے اس ظالم کو جو مجھ پہ ظلم کرنے والا ہے اما قلیلن جلدی اما قلیلن سے مراد جلدی ما او ات الظالمین اس عذاب کی معرفت دے جس سے تُو نے درائیا ہے ظالموں کو وَعَرِّفْنِ مَا وَأَتَّ مِنْ اِجَابَتِ الْمُسْتَرِّينَ اے خدا مجھے بھی تو سکھا مجھے بھی معرفت دے کیا خدا مجھے دعا کی قبولیت کا طریقہ سکھا دے مجھے مستر ہونا سکھا دے کہ مستر کیسے بنتا ہے بندہ میں ظالم نہ بنوں مستر بنوں کیونکہ تُو نے قرآن میں کہا ہے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرِ اِذَادَاءَا حُوَا يَكْشِفُ السُو تو مستر کی دعا قبول کرتا ہے بس دعا قبول ہونے کی نہیں مستر ہونا ضروری ہے بس شرائطِ دعا دعا کرنے والے کی جو صفات ہیں ضروری ہیں ایسی ہوں کہ انسان مستر بنے پہلی صفت کیا ہے کہ دعا کرنے والا اپنے نفس پہ بھی ظالم نہ ہو دوسروں پہ بھی ظالم نہ ہو یہ پہلی شرط مستر ہونے کی پہلی شرط کیا ہے کہ دعا کرنے والا اپنے نفس پہ بھی ظلم نہ کرے اور دوسروں پہ بھی ظلم نہ کرے یہ پہلی دوسری صفت دعا کرنے والا دوسروں پر ظلم کرنے کا سبب نہ من ایسی چیز ایجاد کر دے اگرچہ وہ خود مظلوم ہی کیوں نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ مجھ پہ بھی ظلم ہوا ہے تو میں بھی ظلم کروں گا میری چپل کسی نے اٹھا لی ہے میں بھی کسی کو اٹھاؤں گا یہ بطور مثال ہے ہر چیز میں ہم ایک قائدہ لاغو کرتے جائیں میرے ساتھ ہوا ہے تو میں دوسروں کے ساتھ کروں گا بس ہم خود مظلوم ہوں اور دوسروں پر ظلم کا سبب بنے یہ بھی صحیح نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد خدا کے عزت اور جلال کی قسم اس مظلوم کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دوسروں کے لیے ظلم کا سبب بنا ہو ہو مظلوم لیکن دوسروں کے لیے بھی ظلم کا سبب بنا ہو بس ایسا مظلوم خدا قبول نہیں کرتا بس مستر انسان نہیں بنا تیسری صفت دعا کرنے والا توبہ نسوحہ کرے تاکہ مستر بنے توبہ نسوحہ نہیں کرے گا مستر نہیں بنے بس توبہ نسوحہ کرے تاکہ خدا ودعالم اس کی دعا کو قبول کرے چوتھی صفت دعا کرنے والا جس سے دعا طلب کر رہا ہے اس کی طرح متوجہ ہو اس کی طرح متوجہ ہو اپنے مقام کو بھی جانتا ہو خدا کے مقام کو بھی جانتا ہو خدا کے مقام و منزلہ سے بھی واقف ہو دعا کرنے جائے تو خود کو فقیر جانتا ہو اور خدا کو بے نیاز جانتا ہو خدا کو بے نیاز جانتا ہو تاکہ مستر بن سکے وہ ٹھیک پس یہ ضروری ہے کہ انسان مستر بن کے خدا کی بارگاہ میں جائے مستر نہیں بنا تو دعا قبول نہیں ہوگی تب ہی آپ آئمہ کی دعا میں دیکھیں یا منفص ان المقروبین اے وہ ذات جو مشکلات سے نجات دیتی مشکلات سے نجات دیتی ہے اے وہ ذات جو گم کرنے والوں کو گموں سے نجات دیتی ہے مجھ پہ بھی رحم کر مجھ پہ بھی رحم کر بس آئمہ نے اس طرح دعا کی آئمہ اپنے مقام کو بھی بتاتے ہیں کہ انا الفقیر انا الحکیر اور خدا کے مقام کو بھی بتاتے ہیں کہ خدا تیری صفات کیا ہیں تو بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے پانچویں صف دعا کرنے والا دین کو جانتا ہو پتا ہو اسے کہ کیا چیز واجب ہے کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اسے پتا ہو اسے پتا ہو کہ میں نے لوگوں کے حقوق تو نہیں کھائے اگر کھائے ہیں تو دعا قبول میں مزتر بن سکوں گا یا نہیں بن سکوں گا نہیں بن سکوں مزتر ہونے کے لئے لوگوں کے حقوق نہیں کھائے جاتے پس لوگوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کیا بنے مزتر بنے بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے تو اپنے شکم میں حرام لکمانہ ڈالے حرام لکمانہ ڈالے پاکیزہ مال کمائے اور اسے استعمال کرے بس یہ مستر ہونے کی شرط ہے اور چٹی سے دعا کرنے والا اپنے ارادے کو خدا کے ارادے پر مقدم نہ رکھے بلکہ کہے کہ خدا جو تُو چاہے میرے لی وہ میں قبول کروں بس تیری رحمت آنی چاہیے تیرا گزب نہ ہے رحمت جو تُو چنے میرے لی جو تُو رحمت چنے یہ صفات اگر ہمارے پاس آئیں تو ہم کیا بنیں گے مستر بنیں گے اب جی مستر ہونے کے لیے دعا مستجاب ہونے کی شرائط کیا ہے کہ دعا خوف اور رجا کے ساتھ ہو خوف بھی ہو امید بھی ہو خوف اپنی کارستانیوں سے ہو اور رجا خدا سے ہو خدا بند عالم سے امید ہو تبھی قرآن کریم نے کہا سورہ شورہ کی آیت نمبر شبیس نے وَدْعُوْهُوْ خدا سے دعا کرو خوفاً وَتَمَان امید اور خوف کے ساتھ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک خدا کی رحمت محسنین کے قریب ہو قریب ہے بس انسان کو ہمیشہ خوف اور رجا کے بیچ میں ہونا چاہیے خوف اور رجا کے بس خدا سے صرف خوف زدہ ہو کہ خدا مجھے میرے لئے اگر گناہ کیا تو عذاب آشکار کرے گا عذاب آشکار کرے گا رجا بھی رکھے امید بھی رکھے ٹھیک امید ایسی ہو پوری کی پوری امید نہ ہو کہ عذاب سے بے خوف ہو جائے ٹھیک امید بھی ہو کہ خدا ہی عطا کرنے والا ہے خدا ہی دینے والا ہے خدا کسی کو بے سہارہ نہیں کرتا دعا گریے کی حالت میں ہونی چاہیے گریہ وزاری کی حالت میں کہ قرآن کریم نے کہا وَدْعُو رَبَّكُمْ تَذَرُّعَنْ وَخُفِيَتًا کہ خدا کو گریے اور گریے کے ساتھ اور تنہائی میں پکارو تنہائی میں پکارو تنہائی میں بھی دعا کرو اور دعا کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح بھی ہو عمل صالح بھی ہو بس یہ سورہ شورہ کی جو آیت نمبر شبیس ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ خدا مومنین اور نیک عمل انجام دینے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے بس یہ ہمیں مد نظر ہو کہ خدا بند عالم مستر کو چاہتا ہے کہ مستر جو ہی انسان بن کے جائے سب سے بڑے مستر کے مستاق اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کبھی روایات میں آیا ہے کہ امام زمانہ مستر ہیں ٹھیک بس ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے ہمشیوں کو بھی کیا ہونا چاہیے مستر ہونا چاہیے کہ خدا ہماری دعا کو قبول کرے خدا توفیق دے کہ ہم کیا بنے مستر بنے مستر یہ شرائط کے ساتھ کہ پوری شرائط کے ساتھ آکے دعا کرے جو شرائط توبہ نسوہہ کہی دوسروں پر ظلم نہ کرے سبب بھی نہ بنے خود بھی مظلوم ہو لیکن دوسروں پر ظلم کرنے کا سبب ہو یہ سارے کیا ہیں مستر کی تشریح ٹھیک ہے نا بس خدا جو کہتا ہے کہ اممہ ہی مستر کیا بھی نہیں ہوگا کہ دکھی دیل کے ساتھ ہوگا نہیں وہ دکھی دکھی تو یہ ترجمہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ دکھی مستر مراد یہ نہیں کہ دکھی صرف کسی کو دکھ ملا ساس کی طرف سے کسی کو دکھ ملا جو ہے بہو کی طرف سے تو آکے دکھی ہو گئے نہیں نہیں پوری شرائط کے ساتھ کسی پہ ظلم نہ کیا ہو مستر وہ ہے جو پوری یہ مستر قرآنی ہے ایک قرآنی سچ ہے ایک ہمارے معاشرتی سچ ہے معاشرتی سچ کیا ہے معاشرتی سچی ہے کہ زبان سے جو سچ بولے اس سے ہم کہتے ہیں سچا یہ تو ہندو بھی ہو سکتا یہ بھی عیسائی بھی ہو سکتا یہودی بھی ہو سکتا ہر کوئی ہو سکتا قرآن کہتا ہے کہ سچا وہ ہے جو اپنے عمل کو اور اپنے الفاظ کو اس حدف کے مطابق کہے جو خدا نے اسے دیا یہ سچا ہے پس قرآنی سچا اور ہے قرآنی سچا وہ ہے جو اپنے امام کو پہچان ہے تب ہی قرآن بار بار امام حسین آیت کیا پڑھ رہے تھے کہ سچے کچھ لوگ سچے اترے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہے منتظر ہیں وما بدلو تبدیلہ ان میں ذرا برابر تبدیلی کیونکہ وہ امام کے ساتھ ہے اگر ہم امام کے ساتھ نہیں ہیں سچے نہیں یعنی ہمارا عمل ہمارا ایمان ہمارا اخلاق امام والا نہیں ہیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں وہ نہیں ہیں ہم سچے ہیں یا نہیں ہم سچے نہیں ہیں ممکن ہے اس طرح زبانی لحاظ سے پوری دنیا سچی ہو جائے ٹھیک بس قرآنی لحاظ سے مستر کیا ہے قرآنی لحاظ سے مستر یعنی پوری شرائط والا جو شرائط ہم نے کہیں شے دعا کرنے والے کی صفات تھیں اور دعا قبول ہونے کی تین شرطیں جو ہم نے بتائیں یہ شے اور تین جو ہیں نو ہو گئیں نو شرائط ہمارے پاس ہونی چاہیے تو ہم کیا بنیں گے مستر ہو جائیں گے بس خدا ہمیں یہ توفیق دے صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبین الطاہر